جی بلکل ہم آپ سے بات کرتے جا رہے ہیں شیر افضل مریض صاحب اور عمران خان صاحب کیا واقعی عمران خان صاحب شیر افضل مریض صاحب سے جیلس ہے یا یہ بات شیر افضل مریض صاحب نے واقعی عمران خان صاحب کے بارے میں کہی ہے یا ایسا نہیں ہے یا وہ ہی بات ہے جو ہم نے اپنے لازمی لازم میں کہی تھی اور اسی طرح شاہد حانق لیتی کا ایک عمران خان صاحب کو حموش جوہاں کیا تھے میں وہ دکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹی بریک آپ کا علکمان سلیمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امیز ہے چلہ ٹھیک ہوں گے ویورز آپ لوگوں کے سامنے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ دو باتیں ہیں ایک تو شیر افضل مریض صاحب کی جو وائرل ویڈیو ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے اور جو دوسری بات ہے وہ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ لازم ہمارا جو بھی علاق تھا وہ ہم نے جو کیا تھا کیا واقعی بات وہی نکلی ہے یا کوئی اور نکلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے پاکستان انڈیا سے میچ جیت گیا کسی کو کوئی حبر ہی نہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے چلیں تفسیر سے پہلے آپ نے ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آر کر لیں وہ خود دنوں کے بعد دوبارہ سے یہی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا وہ ریکویسٹ اس لیے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے چلیں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیر افضل مرور صاحب کی وائرل ویڈیو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل صاحب کی وائرل ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چند رہی تھی جس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے علاوہ باقی جو سپورٹرز ہیں یا دوسرے لفظوں میں لوگ یہ کہہ رہے تھے یوتھیوں سے زیادہ جو ہیں وہ پٹواری اس کو شیر کر رہے تھے اور وہ شیر کر کیوں رہے تھے کیونکہ اس کو ایک ایڈیٹ کیا گیا تھا ویڈیو کو ایڈیٹ اس طرح سے نہیں کہ دو چائٹ چیروں کو جورا گیا بلکہ ایڈیٹ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ اس کے درمیان میں سے کٹس بنائے گئے تھے اور کٹس بنا کے ان کو آگے پیچھے کر کے ایڈیٹ کیا گیا تھا وہ کیوں؟ کیوں تو ان میں دو باتیں جو ہیں واضح شو کرنے والی تھی جو کہ اگر آپ نے ہماری لاس ویڈیو دیکھی ہے اس میں دیکھ لیں اگر نہیں دیکھیں تو تھوڑا سا اشارتی آپ کو بتاتا ہوں دو باتیں جو کرنی تھی انہوں نے اس میں واضح ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کرنی تھی کہ وہ کسی طرح عمران حان صاحب کو شیر عفض المروض سے جیلس ثابت کرنا چاہتے تھے جی اسی طرح وہ عمران حان صاحب کو شیر عبدالمروز سے جیلس ثابت کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح جو دوسری بات تھی اس میں دوسری مین واضح بات اس میں یہ تھی جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران حان نے میری کوئی عزت و توقیر نہیں کی اور مجھے اس لیے حضورہ چھوڑ دیا اس کے حوالے سے ریبرٹل میں آپ کہہ لیں کہ شیر عبدالمروز صاحب کا آیا ہے انٹرویو شیر عبدالمروز صاحب جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ان دو باتوں کو تو کلیر دیا ہی کیا ساتھ میں اور باتیں بھی انہوں نے ایڈ کر دی بات وہی ہے جس طرح ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ جو ان کا وائرل کلپ ہے یہ ایڈیٹڈ ہے اصل میں شیر عبدالمروز صاحب کہنا یہی چاہتے تھے کہ عمران حان کے باقی جتنے ہیں نا وہ قائدین یا پی ٹی آئی کے قائدین کہہ لیں آپ عمران حان کے نہیں باقی جتنے بھی قائدین ہیں وہ سارے کے سارے قائدین شیر عبدالمروز سے جیلس ہیں یعنی جو شیر عبدالمروز صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ باقی جتنے بھی قائدین ہیں وہ شیر عبدالمروز صاحب سے جیلس ہیں اور وہ عمران حان صاحب کو جا کے ان کے حلاف کان بڑھتے ہیں اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم نے حصی میں بھی دیکھا ہے کہ عمران حان صاحب عمومی طور پر کانوں کے بہت کچھے رہے ہیں جسا ہم پجابی میں کہایا کرنا تھا بڑا کچھا ہے وہ بہت کچھے رہے ہیں کانوں کے کیونکہ ان کے پاس جو بھی پہلے چلا جاتا ہے پہلے جا کے اپنا سرانس پرش کر دیتا ہے عمران حان صاحب جو ہے وہ اس کی عام میں عام ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ہم نے بھی دیکھا ہے آپ لوگ نے بھی دیکھا ہے جس طرح سے ایسا ہی ہے اور شیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو گلہ بھی یہی تھا کہ باقی لوگ جاتے ہیں جا کے عمران حان صاحب سے ملتے ہیں میرے حلاف بڑکا دیتے ہیں وہ ان کی بات سن کے بیٹھ جاتے ہیں اور شیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہتے ہیں میں دو دفعہ کیا ہوں عمران حان صاحب کے پاس دو دفعہ کیا ہوں عمران حان صاحب کے پاس لیکن عمران حان صاحب نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی اور پھر شیرہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں بندے کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے تو اب بندہ کیا کرے اگر یہ نہ کرے تو کیا کرے پھر انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ سائیڈ لائن کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عمران ہاں کی رہائی کے لیے کچھ ہاتھ رکھتے ہیں میری پاکیوں سے کیلئے یہ ہیں کہ پاکیوں نے جو عید الفطر کے بعد میں اتجاج کرنا تھا فلان ٹائم بھی کرنا تھا فلان ٹائم بھی کرنا تھا وہ اتجاج نہیں کر سکے تو اب میں دوبارہ واپس انگلینڈ سے آنے کے بعد میں تیرہ جنائی کو ایکٹیو ہونے جا رہا ہوں اور ایکٹیو ہو کے اس کے بعد جو ہے وہ عمران ہان کی رہائی کے لیے ایک جنگی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے اور جنگی بنیادوں کے اوپر اس کو لے کے چلیں گے یہ شیرہ صاحب کا کہنا تھا حالانکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باقی پارٹی کے قائدین یا ارکان یا جتنے بھی کرنا درتا ہے وہ شیرہ افزر صاحب کے ساتھ ابھی تک نہ کانٹیکٹ میں ہیں نہ ان سے راضی ہیں نہ ان کے ساتھ چلنا جاتے ہیں یہ دوسری ضرورتے حال ہیں بات کرتے ہیں سیم ہمارے لاس ویلاغ کی لاس ویلاغ اور ہم نے آپ لوگوں نے ہمارا لاس ویلاغ دیکھا اس میں ہم نے پہلے ہی یہ بات بولے تھی جس طرح شیرہ افزر صاحب نے بولا کہ ویڈیو جو ہے وہ ریٹ ریٹ تھی میرا یہ کہنے کا مقصد تھا اور بتایا یہ گیا اب اس ویڈیو کی فل فارم بھی مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم جس کے لیے آپ کو لوگا تھا کہ ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا وہ ہے انڈیا پاکستان کا میچ جو کہ پاکستان نے کہلے آپ بہت اچھے مارڈن سے سکسٹی ایٹ کے مارڈن سے جیتا ہے اور کس طرح جیتا ہے اور یہ میچ کس چیز کا تھا بلکل کرکٹ کا میچ تھا ٹی ٹوٹی کا میچ تھا ہاں فرق صرف اتنا تھا کہ یہ جو ٹیم 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 � پھر پاکستان امیچ جی تھا انگلینڈ سے اور پاکستان اب اس ٹورنمنٹ کے اندر سمی فائنل میں پہنچ چکا ہوا ہے اور اس میں ایک گھلاری آپ کے کون سے ہیں وہی آپ کے لیڈنڈ جو ہیں وہ شاہدہان افریدی ہیں یونس ہان ہیں مصباہ الہاک ہیں عبدالرزاق ہیں کامران اکمل ہیں شویم ملک ہیں اسی طرح وہاں بیاز ہیں یہ سارے جتنے آپ کے وہ چیمپینز میں شامل تھا نا ہاں ورڈز کپ کے ٹویٹرنٹی میں وہ ہیں وہ یعنی کہ لیڈنڈ آپ کے کھیل رہے ہیں اور کھیل آپ کو نظر آتی ہے آپ کو کھیل نظر آتی ہے ہماری جو پاکستان کی مین ٹیم ہے اس کے قابلے میں تو یہ اتنے زبردست ایکٹیو اور فٹ ہیں آپ دیکھیں اور حیران رہے جائیں اور یہ پاکستان ایڈیا کا مینجہ زہاری بات ہے جب ہماری طرف سے چیمپینز ہیں تو اُڑ کے طرف سے بھی چیمپینز ہی تھے لیکن پھر بھی پاکستان نے ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا کامران اکمن صاحب کی اوپننگ تھی کامران اکمن صاحب نے مار مار کے یوسف پتھان کو جو ہے اور باقیوں کو اور شلسی ترانچر جیلان نے سکور کا امبار کھڑا کیا دو سو چورتالیس سن دو چو فورٹی فور دو سو چوالیس سن چو فورٹی فور کا یوج ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا ٹیم کے لیے چھوڑا اور انڈیا ٹیم اس کے تاقب کے اندر اپنی سارے اوپر کھیل کے ایک ایک بال بھی انہوں نے دایا نے کی اپنی ساری بالیں کھیل کے وہ صرف ون سکسی نائن پارڈیا مان سکسی سیون پارڈیا جن سے نکل گیا اس کے اوپر اس کو ریسٹ کیا اور باقی پھر میچ کو جو ہے وہ اچھے خوبصورت انداز میں پاکستان نے جیتا یہ ہے ٹیم ایسے ہوتی ہے ٹیم جو اصل پاکستان کے ہماری ٹیم ہے ان کو سیکھنا چاہیے لیڈنڈ سے سیکھنا چاہیے یہ یونٹی ہے یہ ٹیم ہے اس طرح سے مل کے اس ساتھ سے اپر کر کے اس ساتھ سے کیلہ کرتے ہیں اور یہ اگریشن یہ ہماری نئے ٹیم میں نہیں نظر آتا کیا وجہ ہے کیا کوئی پولیٹیکل افیرز کی وجہ ہے یا کوئی ان کو اپنی سیٹ بنانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں یا کیا وجہ ہے کیوں وہ کھل کے نہیں کھیل سکتے اسے کے ساتھ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ یہ ورڈ کپ چلیں یہ وہ تو نہیں کر سکے یہ والی جو ورڈ ٹیمیں ہیں ان کی جو لی ہے اس میں پاکستان جو ہے فائنل میں پہنچے اور پہنچ کے فائنل کو جیتے کم از کم یہ ایک قوام کو اس دکھ میں کہ جس میں پڑلی انتری اتنی مہنگی ہوگی اور ہزاروں دکھ ہیں بیلی کا یونٹ ستر روپے تک جانے والا ہے اور جو آنے والا بیل ہے وہ آپ کی آنکھیں تیلے بار لے آئے گا آنکھیں کھوز دے گا اس اس طرح کے محول کے اندر اگر یہ ایک چھوٹی سی ہوچی پاکستان کو پاکستانی عوام کو مل جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اور زبردس چیز ہے تو یہ میرے لیے تو ایک بہت اچھی ہوچی والی بات تھی کہ پاکستان انیڈیا کو اصلاح ہرا دیا لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا آپ لوگ کے ساتھ یہ اصلاح کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان انیڈیا کا مہت ہے ہوا ہے تو دیکھیں آپ کے لیجنڈ نے کیا کیا اسی کے ساتھ ساتھوں عمران دیاز خان کا یاد ہے نا آپ کو افریدی کے بارے میں بولا تھا کہ کیوں بولتے ہو کرکٹ کے اوپر یہ ہے وہ ہے تو یہ سیدھا سیدھا آپ جو آپ ہے نا آپ اس کو سائلنٹ آنسر سمجھیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہی اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکس و جو آنگا بہت سا حیال لگیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ